مختصر سے وقت کے لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ مدرسہ عربیہ بستان العلوم کی گدشتہ چند سالوں میں جو کارکردگی رہی اس کا پرزنٹیشن آپ کے سامنے ہو جائے تاکہ اس کی محنتوں اور اس کی کوششوں سے جو نتیجے برامت ہوئے ہیں وہ آپ کے روبرو آسکیں کہ آپ کے اس محبوب ادارے کی کوشش ملت کے ذائل کیا ہیں اس لیے کہ ہمارے باغ میں امن و اما کے پھول کھلتے ہیں ہمارے باغ میں امن و اما کے پھول کھلتے ہیں ہمارا کام ہے انسان کو انسان بنا دینا تو میں اپنے رفیق محترم محمد نور عالم حلیمی سے درخواست کروں گا کہ وہ مدرسے کی ریپورٹ پیش کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسولہ القریب اما بعد محترم صدر جلسہ و علمائے کرام و برادران اسلام اللہ جلل شانہو جن کے نعمتیں بے شمار ہیں عقل انسانی حیرت زدہ ہے کہ وہ کن کن نعمتوں کا شکر آدھا کرے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا اس لیے صرف اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ شکر نعمتہائے تو چندہ کی نعمتہائے تو عزر تقصیرات اما چندہ کی تقصیرات اما محترم حضرات زلہ سندھ کبیر نگر کا یہ قدیم مدرسہ عربیہ بستان علوم پولیم جو علوم دینیہ کا بہترین کفیل ہے یہاں پر فرض عین اور فرض کفایہ دونوں قسمی کی تعلیم کا معقول بندوبست ہے اپنی نشرت سانیہ کے اعتبار سے اونسٹھ سال پورے کر کے ساٹھویں سال میں قدم رکھ چکا ہے اس درمیان مدرسہ نے ہزارہ نونہالہ نے اسلام کو ابتدائی دینیہ سے روشناس کیا اور سیکڑ و طلبہ کو ناظرہ قرآن حفظ اور علم دین سے مالا مال کیا ان میں سے کتنے فضلہ بستانی مقامی عبیرونی مکاتبوں مدارس اور مساجد میں اپنے اپنے فرائز منصبی کو بخیر خوبی انجام دے رہے ہیں اور کتنے ہی بھڑکے ہوئے انسانوں کو راہ راست بتلا رہے ہیں اور بے علموں کو زیور علم سے آراستہ و پیراستہ کر رہے ہیں بزرگان محترم اس مدرسہ میں اردو عربی فارسی و ہندی اور انگریزی کی تعلیم مفت دی جاتی ہے اس وقت ستائیس مدرسین و ملازمین شب و روز اپنی خدمت کی ادائیگی میں ہماتن مصروف ہیں مقامی و بیرونی چھ سو طلبہ اس مدرسہ سے فیضیاب ہو رہے ہیں خصوصاً دین کی بنیادی تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں ساتھی ساتھ اردو ہندی اور انگریزی سے بھی واقفیت حاصل کر رہے ہیں حفظ و دستار بندی محترم حضرات مدرسہ حاضر میں حفظ کلام پاک کی دستار بندی ایک بامانہ گفید اور مقدس روایت بن چکی ہے جس کا مقصد عظیم خابیدہ قوم کو بیدار کرنا علوم دین سے لذت عاشنا کرنا اور قرآن کریم والہانہ حد تک عقیدت کی تخلیق ہے آج مدرسہ حاضر اس چوبیسویں اجلاس میں چونتیس حفاظ کرام کو دستار فضیلت دینے کی سعادت حاصل کر رہا ہے جبکہ اس سے قبل تین سو اٹھانوے حفاظ کی دستار بندی ہو چکی ہے این سعادت بزور بازو نیس تانہ بخشد خدا بخشنہ اسماء الحفاظ جن کی آج دستار بندی ہونی ہے حافظ ابو حزیفہ ابن سعود احمد صاحب پولی حافظ محمد نعمان ابن حاجی محمد تاہیر صاحب پولی حافظ محمد ریان ابن حاجی عبدالحفیز صاحب مدرہا حافظ محمد اشار ابن مولانا اشرت جمال صاحب پولی حافظ عبدالرحمن ابن محمد سلیمان صاحب پولی حافظ ابو سعاد ابن نبی محمد صاحب پولی حافظ محمد عاقیب ابن عبدالرحمن صاحب پولی حافظ محمد دلشاد ابن الطاف حسین صاحب پولی حافظ محمد حزیفہ ابن حاجی صادق حافظ محمد حمزہ ابن اصرار احمد صاحب مجورہ حافظ محمد فیصل ابن زبیر احمد صاحب چھپیا حافظ اشتیاق احمد ابن حبیب اللہ صاحب بچائی پور حافظ محمد عمار ابن مرہوم محمد اطحر صاحب پولی حافظ ابو طلحہ ابن مولانا علی رضا صاحب اسرا شہید حافظ محمد عمران ابن حافظ نور السلام صاحب بنکٹی بستی حافظ محمد عمران ابن مرہوم قمر الدین صاحب چرکیلہ بستی حافظ عبدالوڈود ابن مولانا مخصود احمد صاحب گوہ پر حافظ ریاض احمد ابن عبدالسلام صاحب کیراؤں بستی حافظ محمد عاطف ابن آفتاب عالم صاحب دلہبار حافظ محمد تاریک ابن حافظ عبدالوحی صاحب پولی حافظ محمد شاہید ابن عبدالعزیز صاحب پولی حافظ محمد آفتاب ابن محمد ایوب صاحب پولی حافظ شاداب عالم ابن شبیر احمد صاحب پولی حافظ آفتاب عالم ابن زید احمد صاحب پولی حافظ محمد فیضان ابن رمضان علی صاحب روپن حافظ محمد تسلیم ابن ریاض الدین صاحب گوہ پار حافظ محمد ارشد ابن مرحوم محمد ایوب صاحب روسیہ حافظ محمد تاریخ ابن زاکر حسین صاحب کٹیار بیار حافظ محمد قاسم ابن انسان علی صاحب کٹیار بیار حافظ محمد نصیم ابن محمد امین صاحب روسیا حافظ محمد لقمان ابن محمد زائد صاحب نیہالوپور حافظ محمد عارف ابن محمد خالی صاحب ہڑیا حافظ سمیم اللہ ابن رحمت اللہ صاحب دنگٹا حافظ افتخار احمد ابن محمود احمد صاحب نکہ بستی یہ افاظ کرام کے نام کی فیل وہ تعمیرات جو پائے تکمیل تک پہنچ چکی ہے نمبر ایک مطبخ جدید نمبر دو دفتر جدید نمبر تین درسگاہیں چھے عدد عظائم و منصوبے نمبر ایک تعمیر مزید درسگاہیں نمبر دو تعمیر مہمان خانہ نمبر تین تعمیر امارت قدیم نمبر چار دارالعقامہ نمبر پانچ تعمیر دارالقرآن دوسرا منزلہ جو اہل خیر حضرات کی فوری توجہات کی مستحق ہیں ہے ترقی کی بشارت ایسی دولت کے لیے ہے ترقی کی بشارت ایسی دولت کے لیے خرچ ہو جو اچھے مقصد نیک خدمت کے لیے امسال کا اجمالی گوشوارہ یہ ہے میزان کل آمدنی بائیس لاکھ اٹھاسی ہزار دو سو ستر میزان کل خرچ تیس لاکھ پیٹالیس ہزار پانسو خسارہ ستاون ہزار دو سو تیس محترم عزرات یہ جو بھی کام اب تک ہوا ہے اتفاق و اتحاد کی طاقت سے ہوا ہے اگر خدا رخواستہ اتحاد و اتفاق باقی نہ رہا تو کام بھی باقی نہ رہے آئیے مستحطی سے اور ہوش کو جوش میں شامل کر کے وقت کی کلائی کو مڑوڑ دیں تاکہ آئندہ کا مورک یہ لکھے کہ یہ وہ لوگ تھے جو طوفان میں اسلام کی کشتی کھے کر ساحل تک لے گئے آپ حضرات سے ہماری پور زور درخواست ہے کی مدرسہ حاضر کی دامے درمے قدمے سخنے جس طرح بھی آپ امداد و تعاون کرتے رہے اس میں فرق نہ آنے دیں محتاج زر رہے گا نہ ملت کا کوئی کام محتاج زر رہے گا نہ ملت کا کوئی کام غر ہر غنی کو تابع عثماء بنایے رضی اللہ بلاخر ہم آپ تمام حضرات و خواتین اسلام کے شکر گزار ہیں کہ آپ حضرات نے اپنی آمد سے ہماری حمد افضائی کی اور جلسہ کی زینت بخشی نیز مقامی و بیرونی علماء کرام و مہمانہ نے عظام کا ہم تہہ دن سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے شرکت کی تکلیف برداشت کر کے ہمارے جلسہ کو رونک بخشی نیز حضرات مدرسین مدرسہ حازہ و معاونین اور ہمدردان مدرسہ کے ہم ممنون ہیں کہ انہوں نے مالی وسائل کو فرام کر کے مدرسہ کی ضرورتوں کو پورا کرنے اور رکاوٹوں کو دور کرنے میں حد تل مقدور کوشہ رہے ہیں اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو فراخ دلی اور محنت و کوشش سے کام کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے آمین و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين